کی تکبیراتِ ذلہج کب کہیں گے یہ ذلہجہ کی جو تکبیرات ہیں وہ کب کہیں گے تو دیکھیں اس کے بارے میں صحیح بات جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ کی ایک ذلہج سے لے کر تشریق کے آخری دن تک یعنی گیارہ بارہ تیرہ تیرہ ذلہج کے آخری دن تک شام تک آدمی تکبیرات کہہ سکتا ہے یعنی ذلہج کے ابتدائی تیرہ دن یہ وقت ہے تکبیرات کا ایک تاریخ سے لے کر تیرہ تاریخ تک آدمی تکبیرات کہہ سکتا ہے اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل دیکھئے ایک روایت ہے اخبار مکہ للفاقی کی سند اس کی حسن ہے حدیث نمبر 1704 اس میں ابو حریرہ رضیلان اور ابن عمر رضیلان کا اثر ہے کی یخرجانی ایام الاشر کی ابو حریرہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ دونوں عشرے ذلہجہ میں یعنی ذلہج کے ابتدائی دس دنوں میں یخرجانی الیسوخ بازدار جاتے تھے فیقبران اور تکبیر کرتے تھے فیقبران ناس و معاملہ لوگ بھی ان کی تکبیر سن کے تکبیر کرتے تھے تو یہ کم ہوتا تھا تکبیر کا معاملہ ذلہج کے دس دنوں میں تو ذلہجہ کے دس دنوں میں یہ تکبیر کا معاملہ ہوتا تھا صحابے کرام جاتے تھے تکبیر کہتے تھے یہ اثر اس بات کا ثبوت ہے کہ پورے دس دنوں میں ہم تکبیرات کہہ سکتے ہیں باقی ایام تشریق کے بارے میں صحیح مسلم کے روایت ہے دیس مبر 1141 اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایام تشریق کے ایام اقل و شرب و ذکر للہ کی یہ جو تشریق کے ایام ہیں وہ کھانے کے ہیں پینے کے ہیں اور ذکر کے ہیں اللہ کے ذکر کے ہیں تو اس میں بھی تکبیرات کہہ سکتے ہیں اسی طرح سے بہت سارے صحابے کرام سے عری رضی اللہ عنہ اور کئی صحابے کرام سے باقیدہ روایتیں بھی ہیں کہ وہ ایام تشریق کے آخری دن تک تکبیرات کہتے تھے خلاصہ یہ کہ تکبیر کا جو وقت پوچھا گیا ہے کب کہیں گے تو ایک ذلہش سے لے کر تیرہ ذلہش تک کہیں گے اور ان اوقات میں ان دنوں میں جب چاہیں تکبیر کہہ سکتے ہیں دن ہو رات ہو نماز سے پہلے کا وقت ہو نماز کے بعد کا وقت ہو کوئی بھی وقت ہو کہہ سکتے ہیں کچھ لوگوں نے یہاں پہ یہ کہا ہے کہ تکبیرات مطلق کا اور تکبیرات مقید کی جو بات کی ہے کہ تکبیرات دو طرح کی ہوتی ہیں ایک تکبیرات مطلق ہے ایک تکبیرات مقید ہے تقبیرات مطلق کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ کبھی بھی آدمی تقبیر کہیں اور تقبیرات مقید کا مطلب ہوتا ہے کہ خاص نمازوں کے بعد ہی وہ تقبیرات کہیں تو یاد رہیں کہ اس تقسیم کا کوئی ثبوت نہیں ہے ان تقبیرات کو تقبیرات مطلق اور تقبیرات مقید میں بانٹنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے بلکہ شیخ علوانی رحماللہ نے اپنے ایک ایڈیو درس میں اس کو بدعت کہا ہے کہ جو لوگ تقبیرات مقید کی بات کرتے ہیں کہ تقبیرات موقعیت سے ان کا مطلب ہوتا ہے کہ نمازوں کے بعد یہ تقبیرات کہی جائیں تو شیخ علبانی رحمی اللہ نے اس کو بیدت کا اور حقیقت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں شیخ ابن عثمین رحمی اللہ نے بھی ایک جگہ کہا ہے بلکہ ان کا جو مجموعہ فتاوہ ہے شیخ ابن عثمین رحمی اللہ کا اس میں ان کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے اور جن لوگوں نے بھی یہ تقسیم کی ہے انہوں نے ان کے اپنے علماء کے استحادات ہیں ان کے اپنی باتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی ثابت نہیں ہے تو ایک زلحش سے لے کر تیرہ زلحش تک آپ کو تقبیر کہنی ہے کبھی بھی کہیں اور اس میں کسی خاص جیسا کی مقعید وغیرہ کی جو بات ہے ایسی کوئی چیز نبی سے ثابت نہیں یا ایسی بات کوئی قرآن میں ہے اس لئے ان تیرہ دنوں میں آپ تقبیرات کہہ سکتے ہیں جیسا چاہیں جب آپ کے لئے سہولت ہو امید ہے کہ آپ کے لئے مسئلہ واضح ہو گیا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں